اب ہے ہمارا رولنگ سٹارٹ ٹھیک ہے تو رولنگ کے لئے یہاں پر ایک گاڑی لیے ہیں اور اس کے اوپر میں ایک ایسا باڈی لیے ہیں یہ کیا کیا ہو سکتا ہے پہلے اس کے بارے بات کرتے ہیں یہ ہمارا رینگ ہو سکتا ہے ڈسک ہو سکتا ہے سپیر ہو سکتا ہے سلنڈر ہو سکتا ہے کے لئے ربط کیا تم کو رینگ کا مومنٹ اپ انرسیا پتا ہے ایم آر سکوائر اس کا ایم آر سکوائر بائی ٹو اگر یہاں پر ہولو سکوائر ہے تو ٹو بائی ٹری ایم آر سکوائر ہے کیا سلنڈر اگر ہولو ہے تو ایم آر سکوائر رہے گا اور اگر سالیڈ سکوائر ہے 2x5mr² اور اگر hollow سفیر ہے تو hollow سلنڈر ہے تو 2x 5 مرسکار بھائی 2 پاپیوں مرسکار بھائی 2 کیا یہاں تک سمجھ مہا رہا ہے ارے solid سلنڈر ہے ایک بات بتاؤ اگر ہم مال لگی یہاں پر بہت سالا چیز سیکھیں گے بھی ایک ہی ساتھ مال لگ اس کا سنڈر کو ہم نے کچھ رفتار دیا گند کو رفتار دیا کچھ ہم نے بیون کتنا رفتار دیا بیون اور اس کو گھما بھی دیئے اومیگا رفتار سے اس کو ہم الفا بھی دے کر رکھیں الفا سمجھتے ہو اس کو ہم آگے دوڑا بھی رہیں ایوان ایکسلیویشن سے چلے گا کیا اس کا ریڈیوز دے کر رکھیں سارا کچھ رہا ایک ہی ساتھ کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک اور اس جو نیچے کا کارٹ ہے اس کو ہم نے مال لگ بھی دو رفتار دیا اور اس کا ایکسلسن ہے اے ٹو پھرکسن سفیسینٹ ہے کہ اس کو رول کروا سکے ٹھیک ہے کیا سب سے پہلے سمجھتے ہی کہ رولنگ کے کنڈیشن ہوگا کیا رولنگ کا مطلب ہوگا ہے کہ جو ایسے جا رہا ہے باڈی کمپلیٹ رول کریں نہ تو اسکیڈ کریں نہ تو ایک جگہ پہ گھر کرتے رہے میری بات آئی سمجھ میں یہ دو بات سمجھ میں اسکیڈ کرنا مطلب اس کا پارٹیکل اس کے پارٹیکل کے بیچ میں کوئی ریلیٹیو موشن نہ ہو یہ سمجھ میں آ رہا ہے بات اس کے پارٹیکل اور اس کے پارٹیکل کے بیچ میں کوئی ریلیٹیو موشن نہ ہو یعنی کہ یہ پارٹیکل یہیں رہا گیا یہیں گھر 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 کر رہا ہے یہ پیچھا مچھا رہا ہے یا پھر یہ آگر خسک گیا یہ سکھ خسک گیا اس کٹ کر گیا ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے کیا چاہیے ایسے کر کے ایسے ٹیٹی میری بات آ رہی سمجھ میں اس کنڈیشن میں کیا بولتے ہیں رولنگ بداؤٹ سلیپنگ کیا بات اس کو ہم ہر ایک چیز سمجھائیں گے جب اس کڈ کرے گا کیا ہوگا ایک ہی چیز گھر گھر کرے گا وہ بھی سکھائیں گے ابھی پہلے سمجھیں رولنگ کیا ہے رولنگ بداؤٹ سلیپنگ کیا بات آتا ہے بداؤٹ سلیپنگ ہم یہ یوٹ کرنا چاہا یہ کیا جب ایسا ہوگا ہم یہ کہنا چاہتے کہ یہ جو پوائنٹ ہے معلو اے پوائنٹ ہے اور اس کا پوائنٹ معلو بی دونوں کا دونوں کے بیچ میں کوئی ریلیٹیو موشن نہیں ہو میری بات آتا ہے یہ سمجھ میں یعنی کہ دونوں کا رفتار سیم ہو کارٹ کا بھی اور اس کا بھی جیرو نہیں ہے بھائی ریلیٹیو موشن جیرو ہے کیا بولنا ہے دونوں کا دونوں سیم رفتار سے چلے میری بات آتا ہے یہ سمجھ میں تب کیا ہو جائے دونوں کا اس کے رسپیکٹ میں اس کا رفتار یا اس کے رسپیکٹ میں اس کارکتار 0 ہو جائے گا میری بات آئی سمجھ میں rolling without slipping مطلب کیا ہو جائے گا velocity of point A برابر velocity of point اس میں کوئی سک نہیں ہونا چاہیے میری بات آئی سمجھ میں rolling without slipping کا مطلب پہلا بات بتاؤ کیا سمجھے no relative motion بولو تو no relative motion between rolling body rolling body and contact surface contact surface at contact point at point of contact point of contact کیا یہ بات سمجھ میں رہا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ B A B جو ہے 0 ہو جانا چاہیے relative motion اسی کو کہتے ہیں نا اگر B A B 0 ہو گیا تو velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground 0 ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا سمجھے بتاتو velocity of A with respect to ground برابر velocity of B with respect to ground ہونا چاہیے کیا اتنی بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اگر relative motion ہو ہی نہیں رہا ہے تو B A G برابر B B G ہو جائے گا کینے ہوگا یہ بات سمجھ میں آئی کی نہیں آیا یہاں ہی نا پولنا چاہ رہے جی جو کہ ہم وہاں لکھیں کلے رہے بعد میں سمجھیں گے اس کیٹ تو اور اچھے سے پھیل ہے ابھی تو تمہارے دماغ کے بابندر لگنے باقی ہیں یہاں تک کچھ کرن ہے اے اے کا رفتار کیا بولوگے اے پوائنٹ کا رفتار بتاؤ ابھی بتایں اس کا رفتار آگے B1 پیچھے اومیگا R بولوگے اے اے پوائنٹ کا رفتار بتاؤ رولنگ بوڈی کے لیے اس اے پوائنٹ کا رفتار آگے کی طرف B1 پیچھے کی طرف ابھی سکھایاں ہیں اومیگا ارے ابھی تو سکھایاں یار بہلوشی ایسی لکھو گے کی نہیں لکھو گے تو بتا آپ کیا لکھو گے اے پوائنٹ کا رفتار آگے کی طرف B1 مائنس اومیگا B کا رفتار B تو پورا کا پورا بھیٹو جا رہا ہے برابر کیا ہو گیا بھیٹو this is the condition of rolling کیا ہو گیا یہ condition of rolling وہ بھی اس کو بلتے ہیں pure rolling کیا ہو اس کو pure rolling pure rolling ہونے کا مطلب کیا ہے بھیٹو برابر B1 مائنس اومیگا آر کیا تم کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا میری بات آئی سمجھ میں اور یہ آگے ہوتے رہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو acceleration ہو بوڈی کے پاس acceleration کا کام کیا بتا ہوتے ہیں ویلوسٹیک بڑھا نا یا گھٹا نا ارے یار acceleration کا کام کیا ہے بلوسٹیکو بدل دینا بلوسٹیکو تو ہم ایسا کچھ ایسا arrangement کرتے کہ دونوں کے بیچ میں جو relative acceleration ہے وہی نہیں رہے اگر relative acceleration ہی zero ہو جائے اس condition میں نیند نہیں آنا چاہیے اس condition میں بتا کیا ہوگا اس condition میں کیا ہوگا جب relative acceleration ہی نہیں ہوگا کہ کیا یہ نیسیسری آگے بھی hold کرتے رہے گا کہ یہ line سمجھ میں آ رہے کی نہیں آ رہا ارے جب بلوسٹیک بڑھے گا نہ ہم نے بیچو کو بڑھنے دیا نہ ہم نے بیون کو بڑھنے دیا نہ ہم نے بیون کو بڑھنے دیا نہ ہمیں گا آر کچھ نے بڑھنے دیا تو یہ ہر سمائے ایسا hold کرتے رہے گا in future میری بات آ رہی سمجھ میں اگر یہ چیز ہوتا رہے کیا لکھیں گے اگر یہ ہوتا رہے یہ بھی ہم کو کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو ہمیں یہ انسیور کرنا پڑے گا صحیح ہے کیا یہ ہمیں انسیور کرنا پڑے گا کیا بتاؤ جلی سے بتاؤ کہ acceleration اب اے بھی respect to ب بھی جیرو ہونے چاہیے اے بی بھی جیرو ہونے چاہیے گا میری بات آ رہی سمجھ میں اس کا مطلب کیا لکھو گے بتاؤ تو اے اے برابر اے بھی تھائی کی نہیں ہے اچھے اے بھی کتنا ہے بی پوائنٹ کا acceleration کتنا ہے اے ٹو اے ون کا acceleration بتاؤ اے کا acceleration اب سمجھنا بات کو وہ پوائنٹ بھائی accelerate بھی کر رہا آگے اے ون سے دکھا رہے نا اے یار اس کا بتاؤ acceleration دیکھو دھیام سے acceleration کیسے کیسے لکھو گے اس کا ایک لکھو گے اے ون آگے کی طرف اگر اس کے پاس rotation والا بھی situation ہے تو پیچھے کی طرف alpha r لگے گا اور ایک centripetal acceleration بھی لگے گا rotation میں دو acceleration ہوتے ہیں نا ہر ایک particle کے پاس کی نہیں آیا rotation میں دو acceleration ہوتے ہیں یار ایک tangential اور ایک centripetal جس کو تم کہو گے omega square a میری بات آئی سمجھ میں لیکن ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہم کو اس سے مطلب ہے کیا لکھو a1 minus alpha r دیکھو کیا یہاں پر a1 minus alpha r کیا سمجھ میں یہ a2 تھا نا کہ یہ بات سمجھ میں ہے کیا نہیں ہے تو rolling کے condition کے لئے کیا بات تو b2 کا value b1 minus omega r k ور اچھے اور a2 کا value a1 minus alpha r k ور اچھے پہلے لکھو اچھے سے اس کو جیسے ہم سمجھ آئے آگے اتنا بھی discussion کریں کہ تم کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن 90% time میں تم کو جمین بھاگتا وہ نہیں رہے گا بھی 99% تمہارے لئے 100% جمین نہیں بھاگے گا اگر جمین نہیں بھاگے بھی 2 کیا 0 ہو جائے گا اور جمین نہ بھاگیں بھی 2 is equal to 0 ہوئی بھی 1 برابر omega r ہوئی اب یاد آیا بھی 1 برابر omega r ابھی سکھاتے چھپو جلی سے ہوگیا اب آگے آگے لکھیں تو ہمارے پاس نیٹ کے لئے بھائی یہ چیز تو نہیں آنے والا یا آئے گا تو بہت بوندری ہو جائے گا تمہارے لئے جمین نہیں چلے گا ٹھیک ہے میرے پاس جمین نہیں چلے گا نیٹے کیس میں کیا ہوگا باتا تو جمین صرف body roll کرے گا body صرف roll جمین کا رفتار کیا b2 ہے ارے ہے ارے اگر مال لے یہ ground ہے ground جو ہے rest میں اگر یہ ground is at rest تو اس کا مطلب کیا ہوگی باتا تو b2 برابر 0 اور a2 برابر b0 اور اس کا رفتار کیا ہوگیا b اور یہ چل رہا ہے omega سے صحیح کیا اس کے پاس alpha اور اس کا accession ہے a کیا یہاں تک clear رہے بات ہے نا اس condition میں کیا بولو گئے b برابر تب کیا بچے گا b برابر omega r اور a برابر alpha r یہ کب ہوگا ارے بھائی for pure rolling for pure rolling اگر pure roll کر رہا ہے تب یہ ہوگا یہ بات ہے اگر pure rolling ہوگا تب ہوگا یعنی ایک skid نہیں ہونا چاہیے ایک گھر گھر نہیں کرے کیا سب کو سمجھ مارا بات یعنی ایسے چلے تب بھی ہوگا یہ دماغ نہیں اس لئے ہم پورا چلا چلا کر چکر بول دیتے کہ بھائی برابر رومی گھر مت کر بھائی بھائی سمجھ میں پچھلے بار بھائی نوٹ انکی دکھائے دکھائے کہ یہاں پر بھائی دکھائی دکھائی چلو آگے ڈسکس کرتے مان لو یہاں پر تم سے پوچھا اس سمجھ اپوائنڈ کا رفتار بھائی بڑی بلوس ب مطلب ب او کا رفتار صرف ب او کے پاس صرف ب ہے اور اس پوائنٹ پی بول دو بی پی کتنا ہو جائے بی پی گو بی ادھر اور عمی ادھر کیا عمی ادھر بی تو ہے بی میں سے بی گی 0 ب ب مدی بڑا بڑا 0 اوہو velocity of point P rest میں آگیا ground کے rest میں پھر میں نے آگیا velocity of point P کیا ہو گیا rest میں اس کا مطلب ہے velocity of point P is at rest کیا سمجھ میں آ رہا یہاں تک یہ rest میں ہے کیا اگر یہ point P rest میں ہے تو پھرکسل لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا اب یہاں سٹارٹ ہوگا friction ہے کی نہیں ہے اچھا friction نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اگر friction نہیں ہوگا تو body گھمائیں گے کر 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 کرتے رہے ہیں یا اسے چلا دو گی تو اسے پھوئیں نکل لے گا اسے گھما تو نہیں پائے گا friction نہیں لگے گا کیونکہ اگر point P restriction کام کیا ہوگا دو بات سمجھو relative motion کو oppose کرنا کیا ان دونوں کی بچ میں کوئی relative motion ہے نہ تو یہ چل رہا ہے نہ یہ چل رہا ہے relative motion ہے ہی نہیں تو friction نہیں لگے گا لیکن friction ہے لگے گا نہیں میری بات نہیں سو جائی میرے پاس تلوار ہے چلا نہیں رہے میری بات آئی کی نہیں ہے یہ بات آیا کی نہیں آیا friction ہے بینہ رب کر کے surface کے اس کا کوئی اپائے نہیں ہے لیکن friction اگر friction نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اور اگر ہم اس situation کو ہم دے دیتے بھی برابر امیگار ایک سوال ہے ہم کو دے رہے ہیں اگر smooth surface ہوتا اور ہم بھی برابر امیگار کر کے ہم body کو roll کرواتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اس پر تو کیا ہوتا roll کرتا کی نہیں کرتا چلو discuss کرتے ہیں یہی تو سب کرنا ہے آج کیا یہاں تک دکت ہے کیا ہم تم سے ایک اور point کے بارے پوچھ سکتے ہیں اس کا بتا رکھتا ادھر بھی ادھر بھی بی روٹ ٹو یا یہ سب سوال بنا لوگی یار اس سوال ہم کو انہیں بنانا چیئے اس کا بتا اس پر افتار بتا بھی ادھر بھی اس کا اینکل مان لوگی اینکل ہم کر دیتے ہیں 60 ڈگری یہ ہو جائے گا 60 ڈگری ہو جائے گیا یار بی 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 کر لوگی تا جائے گا نیار اسب تائم پاسنڈ کریں گے اس پہ نین کریں چھا پو جلی سے اچھا ایک اور چیز ایک سرسن پوائنٹ پی کیا ہو جائے گا تب اگر ایسا ہوتا رہے وہ بھی جیروہ ہو جائے گا تو بتا کیا رہے گا ایک سرسن پوائنٹ پی ارے کیا لکھو گے ارے اے برابر الفہ آر لکھو گے ارے اے برابر الفہ آر لکھو گی نہیں لکھو گے ہوگا گنے ہوگا ارے اے برابر الفہ آر رہے گا گنے رہے گا تو پیور رولنگ کنڈیسن بھی برابر ہوگا اے برابر الفہ آر یہ آگے بھی ہوتا رہے اس کے لیے یہ اسی مومنٹ کی بات نہیں کر رہے یہ آگے بھی ہوتا رہے اس کے لیے فیوچر بھی ہم پریڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا سیکھیں بتاؤ ایک سوٹا سوال تم سے پوچھ رہے سنا دھیان سے اس پوائنٹ کے پاس کیسے اپتار دی ہیں بھی اور یہ گھوم رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کسی بھی پوائنٹ بی کا سپیڈ بتا سکتے ہو کسی بھی پوائنٹ کا سپیڈ بتا سکتے ہو کیا ہوگا کسی بھی ٹائم ٹ کے باد تھوڑی دیر کے باد جب یہ گھوم گیا ہوگا تو اگر میں پوچھوں تم سے کسی پی پوائنٹ کا سپیڈ بتاؤ آفٹر ٹ ٹائم کے باد سپیڈ جاننا سپیڈ سمجھتے ہو نا بیلوشٹی کا مہینیڈیوڈ بیلوشٹی کا مہینیڈیوڈ ہم جاننا سپیڈ بتا دو سپیڈ کتنا ہوگا تھوڑی دیر کے باد یہ پی پوائنٹ اب یہاں ہو جائے گا تھوڑی دیر کے باد گھومتے پہ پی پوائنٹ یہاں آ جائے گا کی نہیں آئے گا جب یہ یہاں آ جائے گا یہ کتنا آگے گھوم چکا ہوگا تھیٹا کیا تھیٹا برابر رومیگا ایٹوٹی ہوگا اس پوائنٹ کے پاس کتنا ہے رفتار اس پوائنٹ کے پاس کتنا رفتار ایک تو بھی آگے کی طرف سمجھ رہو نا یہ اسے گھوم رہا ہے بھائی پی پیچھے ہی بھاگے گا نا یہ اسے گھوم رہا ہے پی ادھر آگا کی نہیں آگا تھیٹا سے گھومتے ہوئے تو یہ پوائنٹ کا رفتار کیا ہوگا پی آئے کدھر کی طرف ہوگا یہ پرپیڈر ڈگری پر کتنا یہ اگر تیٹا ہے یہ نینٹی پرس تیٹا ہوگا یہ ہو گیا نینٹی منس میں تیٹا آرے یہ تیٹا ہے نینٹی یہ تنینٹی پرس تیٹا ہوگا تب بدا ہو سپیڈ کیتنا ہوگا ویلسٹی کا مینگنیٹیوڈ بھی کا سکوائر پلس میں بھی کا سکوائر اوہو اومیگا آر بھی تو بھی ہے پلس میں ٹو بھی بھی کس دونوں کے بیچ کا انگل نبی مائل پلس نبی منس تیٹا یعنی وان انٹی منس تیٹا میری بات آرہی سمجھ میں کیا بھیلسٹی کا جو مینگنیٹیوڈ ہے یہی میرا سپیڈ آف پارٹیکل ہے کیا سپیڈ ہے تو بتا سکتے ہو کتنا آگیا یہ ہو گیا ٹو بھی کا سکوائر پلس میں ٹو بھی سکوائر کس وان انٹی منس تیٹا کس مائنس کس تیٹا سہے کیا بھی کا مینگنیٹیوڈ کتنا آ جائے گا ٹو بھی کا سکوائر وان مائنس میں کس تیٹا سمجھ رہے ہو ٹو اچھا بھی پہلے باہر کر رہے تھے ٹو وان انس کس تیٹا ٹو سائن سکوائر تیٹا بائی ٹو سنیں ہو ایسا کچھ پھرولا یہ کیا جائے گا ٹو بھی سائن تیٹا بائی ٹو یہ ہو گیا بھیلسٹی کا مائنس کسی پوائنٹ پر کسی پارٹیکل سپیڈ کتنا ہوگا کیا نکال ہوگا ٹو بھی سائن تیٹا بائی ٹو اب تم سے ایک اور چیز پوچھیں گے کی ٹی ٹائم کے بعد اس نے کتنا ڈسٹنس کبر کرا پی پوائنٹ نے کیا تم کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا ڈسٹنس کبر کرا دکھاتے کیا دیکھو تو یہ چیز ہو رہا ہے ہوگا کیا یہ ہو رہا ہوگا ٹک 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 کیا تم کو دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پی پوائنٹ ہے آفٹر ون ریبولیوشن مطلب ون ریبولیوشن کی بات نہیں کرے مال لوگ کہ نبی ڈگری گھوما کتنا گھوما نبی ڈگری پی پوائنٹ یہاں آ چکا ہوگا پی نے کتنا ڈسٹنس کبر کرا پی نے اسے چل رہا ہے میرا ہاتھ دیکھو ہاں اٹھا دیکھو پی نے یہ لنس کبر کرا ہے نہ کی یہ لنس یہ تب نہ کرتا جب یہاں گھوم رہا ہوتا یہ تو گھومتے ہو آگے بھاگ گیا پی اگر یہاں ہے دیکھو میرا اٹھا دیکھو ہم سے پی پوائنٹ کیسا بھاگ رہا ہے اسے بھاگ رہا ہے پی آر ٹائپ کا نہیں آئے گا اب ہم کو ڈسٹنس یہ ہے کیا چیئے ہم کو اور اگر ہم سوچیں کہ کمپلیٹ ریبولیوشن کر چکا ہے کمپلیٹ پورا چکر گھوم چکا پی آرے 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 سمجھنے بات کو یہ جو پکچر بنایا اس کو بولتا ہے سیکلوائیڈ کیا بولتا ہے سیکلوائیڈ یاد دکھنا اور اس کا ہم لیندھ بتا چکے تھے ایٹ آر ہوتا ہے اس کا ڈسٹنس کیتنا ہوتا ہے ایٹ آر ہمیں کچھ نہیں کرتا اس کا ڈسٹنس یار کیسے نکالوگے ڈسٹنس برابر کیا ہوگا انٹیگرال آف سپیڈ انٹو ٹائم کا جیرو سے لگر کے اٹھی ٹائم پیریاد کرتے ہیں ڈسپلیسمنٹ نکال لے کے لئے انٹیگرال آف بھی ڈیٹی کرتے ہیں ڈسٹنس نکال لے کے لئے انٹیگرال آف سپیڈ انٹو ڈیٹی کریں میری بات آئی سمجھ میں ابھی سپیڈ نکال چکے ہیں کیا سپیڈ کتنا تھا بتاؤ two b sine omega t by two into ڈیٹی جیرو سے کرکے ٹائم پیرید ت تک کرو گے کیا کتنا آئے گا ایٹان کتنا آئے گا کر لے نا یہ ہم ایک بار کروا چکے ہیں کینیمیٹکس میں تم سب کو کروائے ہیں پھر سے کروائے کر لینا اپنے سہری اس کو 2 بیس پر باہر نکال لو کہ تا جائے گا کیا جار کی نہیں آئے گا اور ہمیں گا بیوائے آرپوٹ کر لینا آجے گا اس پہ نہیں بیٹھیں گے تم کو سمجھ میں آئے کی نہیں آیا تم سے پہلا چیز پوچھے گا پی پوائنٹ نے کتنا ڈسٹنس کبر کرا ایک پورے چکر میں تم کو سیرس دیا چیئے دار کتا ہے آئے کی نہیں آیا پی پوائنٹ نے کتنا ڈسٹنس کبر کر رہا بولے ہاپ ریبولیسن میں کتنا سمپل دکھنے نہیں آتا ہے اب آگے بڑھا جائے اب جو کنڈیسن ہے اس کو تھا ایک بار انالائز کرنا ہم چاہ کر رہے ہیں اس سوال کو لکھر کے اس میں ڈسٹ دکھ رہا ہے یا جو بھی دکھ رہا ہے ہم اس کا مومنٹ اپ انیرسیاں لکھ رہے ہیں آئی برابر کیے ہمارے سکر کیے تم کو پھیل ہوا رنگ ہوگا تو ون ایمار سکر ڈسٹ ہوگا ہاپ یعنی کیے کے جائے ہاپ پوٹ کر لیں گے اس پھیر ہوگا تو ٹو بائی تھری یا ٹو بائی پائیپ میری بات آ رہی سمجھویں تو کیے کے نمبر ہے مطلعہ ہم سمجھویں گے نا یہ ایمار سکر ٹائپ کہیں تو کچھ نہیں موگا نا یہ چلو ٹھیک ہے اب اس کو کیا کیے اب سمجھنا یہاں سے کہانی اس کو ایسے لیے گیند کو ایسے کر کے پھیک دیے گھمائیں نہیں ہیں کیا کیے اس کو رول اس کو ایسے لیے ایسے گھما کر کے نہیں پھیکے ہیں اس کو ایسے لیے ایسے پھیک دیے ہیں ان ایک سیر مہم اس ور ٹرانسلیٹری سپیڈ دیے ہیں کیا یہیں بتاتا ہو سروعات میں صرف بھی دی ہیں بھی نوٹ دی ہیں میری بات آئی سمجھ میں بھی نوٹ سے اچھا ہے ہم یو دیتے ہیں کرتے ہیں یو دیتے ہیں اور سپیڈ نہیں دے رہے اومیگا سروعات میں اومیگا انیسیل کیا ہے زیرو رف ہے فکشن ہے نیو ہے آپ سوچے تو کیا ہوگا یہ پہلے ایسے کر کے ایسے چل رہا ہے بعد میں رول کرنے لگا آئے دکھو 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 بعد میں رول کر رہا ہے پہلے سکڑ کیا تھا پہلے سکڑ کیا بعد میں رول کرنے لگا میرا سوال یہی ہے کتنا دیر کے بعد یہ رول کرے گا سوال سمجھ میں آئے گا چلو سمجھتے ہی کیا ہو رہا ہوگا ہم ایزیوم کر لیتے ہیں یہاں سے اس نے رولنگ سٹارٹ کیا کرا کیا کیا سمجھ میں آیا یہاں سے سٹارٹ ہوا چلو آگے دھکا دیئے تھے سکڑ کرتا ہوا آگے بڑھا ہے ہم وہ سکڑنگ نہیں ڈال پائیں اس پہ لیکن تو پھینونا چاہی سکڑ کیا بعد میں یہاں سے رولنگ سٹارٹ ہوا یہاں سے کیا ہوا اس ذکر سے کیا سٹارٹ ہوا رولنگ سٹارٹ ہوا آئے گا نہیں آیا اگر رولنگ سٹارٹ ہوا ہے میرا سوال یہی ہے کتنا دیر کے بعد ہوا رولنگ کا جب سٹارٹ ہوا تو اس میں اس کی بھرستی کتنی ہے اس میں اومیگا کتنا ہے سوال سمجھ میں آئے گا اگر ہم بھی نکال لے گا تو امیگا آر ہو جائے گا اگر اومیگا نکال لے گا تو بھی آر ہو جائے گا کہ یہ کر سکتے کی نہیں کر سکتے اب تو چلنا ہے ہمالے پہ کیا کر سکتے یہ بات تو لیکن سٹارٹ ہوا کریں تو مان لوگ سروات میں یہاں سے چلتے ہوئے یہ پارٹیکل یہاں تک پہنچا کہ یہاں تک سمجھ میں آرہے بات ارے پھیل ہوا ہے کی نہیں ہوا سروات میں کیا دکھ رہا ہے یوں اچھے ایک بات بتاؤ اگر یہ صرف آگے گھسیٹ آ رہا ہے اس میں کیا ہوا باتا تو انیسیلی پارٹیکل کیا کر رہا ہے انیسیلی جو ڈسک ہے نا یا ڈسک ہے کیا کر رہا ہے گھسیٹ آ رہا ہے کیا کر رہا ہے گھسیٹ آ مطلب کی اسکڈ کر رہا ہے اسکڈ کر رہا ہے میری بات سمجھے آفٹر ٹائم ٹی نوڈ آفٹر ٹائم ٹی نوڈ سمجھ رہے ہو بات کو رولنگ کے سمجھ اس کا رفتار کچھ ہوگا اس کو ہم کہا دیتا ہے بی نوڈ اس کا ریڈیس آر دیا ہے تو گھومنے لگے گا بعد میں یہ کتنا سے امیگا نوڈ سے امیگا ور کیا جب ہوا ہے اوہ دکھت رہا ہے ہم کسی انٹرمیڈیت ٹائم پر تم سے کچھ کچھ بات پوچھتے ہیں کسی بیچ کے ٹائم پر پوچھ رہے ہیں بات کسی ٹائم ٹی کے بعد کسی ٹائم ٹی کے بعد یہاں پر سمجھ کتنا ہو گیا ٹی نوڈ ٹائم یہاں سے یہاں تک میری بات آرہی سمجھ میں ہم تم سے ایک بات پوچھتے ہیں اس سمجھ اس کا رفتار کتنا ہوگا مان لو بھی ہے اور یہ گھومی رہا ہوگا یار چکی گھوماؤ تو اسٹارٹ کیا ہوگا نا میری بات دار سمجھیں امیگا سے گھوم رہا ہوگا کیا ہم بلس دیں امیگا پر آر بھیو آر کیا اس کنڈیسن امیگا پر آر بھیو آر بول سکتے ہیں کی نہیں بول سکتے ہیں یار امیگا پر آر بھیو آر بھیو آر کر سکتے ہو کی نہیں کر سکتے ہو پکا کیوں نہیں کر سکتے ارے یار اومیگا برابر بھی بار تب نہ ہوگا جب بوڈی پیور رول کرے گا پیور رولنگ پر یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے پیراتی سکڈنگ ہے نا میری بات ہی نہیں سمجھنا آ رہی ہے یہاں پر بھی برابر اومیگا آر ہوں یہاں پر بھی اومیگا آر کے برابر تبھی ہے کتنا فرکشن لگے گا کیا یہ پارٹیکل آرہا ہے فرکشن پیچھے لگ رہا ہوگا کتنا لگ رہا ہوگا نیو ایم جی نورمل اوپر لگ رہا ہوگا بھاگی بھاگوان کا دیو پب جی نیچے لگ رہا ہوگا اور لگ رہا ہوگا نہیں لگ رہا ہوگا ہم کیا اوبزرگ کر پا کیا یہ جب فرکشن ہے یہ اس کا رفتار کم کر رہا ہوگا باقی یہ دونوں کچھ نہیں کر رہا ہوگا ٹارک کون لگا گا سینٹر آف ماس کے باوٹ فرکشن فرکشن میو ایم جی جو اکیس کو ایسے گھومائے گا جو شروعات میں تھا نہیں اومیگا اس کو اومیگا دے گا میری بات آئی سمجھ میں ابھی اس شروعات میں گھوم نہیں رہا تھا گھومانے کا ٹارک کان کان کیا فرکشن فرکشن نے کیا دیا اس کو الفا فرکشن بڑھابر فرکشن انٹو آر ٹارک دے گا ٹارک بڑھابر آئی الفا لکھیں گے الفا بڑھابر اومیگا مائنس اومیگا نوڈ بائی ٹ ارے الفا کا مطلب کیا ہوتا ہے اومیگا بڑھائے گا نا بھائی تو اومیگا بھی جیرو سے پہنچا تو اومیگا میری بات آئی سمجھ میں کی نہیں آئی اتنا سمجھ رہا ہے بات کو کی نہیں آرہا ہے ہم دو تین بات لکھ سکتے کیا یہاں پر ہوتا بھی بڑھابر بھی بڑھابر یو پلس میں یو مائنس میں نا پھیجائے لگ رہا ہے نا ایٹیig joe خوب اللہ م ڈی م ڈی ہم ڈی ٹрах خوب اللہ ہوگے u- میں میو جی ٹی کیا غلط رکھیں صحیح لکھے صحیح ہے اب ایک اور بات بتاؤ کیا ٹارک آباؤٹ او بر آور آئی الفا بولو گے ٹارک آباؤٹ سینٹر آف ماس سینٹر آف ماس سینٹر آف ماس سے نارمال پاس کر گیا ایم جی پاس کر گیا ٹارک تو نہیں لگائے گا ہم بتائے دیں ٹارک کس کے بات لکھتے ہیں سینٹر آف ماس کے بات ہی لکھتے ہیں چائے جو ہو جائے چلو ٹھیک ہے کون لگائے گا میو ایم جی انٹو آر یہ کہیں لگائے گا نا یار میو ایم جی انٹو آر برابر آئی کتنا ک ایم آر اسکوائر انٹو آلفا گلت لکھیں صحیح لکھے ایم ایم ختم آر سے آر ختم تو آلفا برابر کیا بچا آلفا برابر میو جی بائی ک آر کیا گلت لکھیں صحیح لکھیں کیا ہم تم سے پوچھیں کہ اومیگا کیا ہوگا کیا آلفا کانسٹنٹ ہے دیکھو دھیان سے کیا آلفا کانسٹنٹ ہے میو کانسٹنٹ ہے جی کانسٹنٹ کیا ایک نمبر ہے ارک فکس ہے یعنی کہ پورا پورا چیز کانسٹنٹ ہے اگر یہ کانسٹنٹ ہے تو ہم لگا سکتے ہیں نا بی برابر اومیگا سوڑی اومیگا برابر اومیگا نوٹ پلس esame t بول سکتے ہو کی نی بول سکتے ہو یہاں پتا اومیگا پر کیا لکھو گے اس انسٹنٹ پر اومیگا پلس میں آلپا انٹو ٹ مو جی بائی کے آر انٹو ٹ یہ ہوگیا اومیگا کیا غلط دیکھ صحیح ہے صحیح ہے کیا میری بات آئی کی نہیں ہے لیکن اگر ہم پوچھیں آفٹر ٹائم ٹ نوڈ آفٹر ٹائم ٹ نوڈ پوچھیں 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 پوچ امیگا نوڈ ہو جائے گا آفٹر ٹائم ٹی نوڈ کیا بولو اس کو امیگا نوڈ برابر میو جی ٹی نوڈ بائی کی آر میری بات آئی گی نہیں ہے سنجھے امیگا نوڈ آگیا کیا تم سے ہم پوچھ سکتے ایک بھی نوڈ کتنا ہو جائے گا اتنا انٹو آر میو جی ٹی نوڈ بائی کیا گلت ایک صحیح ہے صحیح ہے نہ تک کوئی سوال ہے کسی کو پکا ہو گیا دیکھ چلو آگے بڑھتے آرے وہ تو گیا نا آواز نہیں سنو کیا ہم یہاں تاہی نکال چکے ہیں ایک کام اور کرتے ہیں کیا کیا آیا ہے دیکھو تو کیا بھی کا بھیلو یو مائنس میو جی ٹی ہے کیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں کا جو بھیلوسٹی ہے بھی نوڈ یہ کتنا ہو جائے گا یو مائنس میو جی ٹی نوڈ کے باراب رہا آرے ٹی نوڈ ٹیم کے بارے ہی ہو جائے گا تو بتاؤ بھی نوڈ برابر کیا لکھو گے یو مائنس میو جی ٹی نوڈ ٹی کھے آپ پت کرتے ہیں یہاں سے بھی نوڈ کا بھیلوسٹی ہے بتاؤ تو بھی نوڈ کا میو جی ٹی نوڈ بھائی کھے تھا میو جی ٹی نوڈ بھائی کھے ایقوال تُ u- مُّ جی تی نارڈ ایدھر آیا گیا مُّ جی تی نارڈ 1 بائی ک پلس 1 ایقوال تُ u آیا گیا ثقا دھیان سمجھو مُّ جی تی نارڈ بائی ک ایدھر آیا گیا 1 پلس میں ک اوپر چل جائے گا برابر یو کیا یہ چیز دیکھو کیا تھا مُّ جی تی نارڈ بائی ک کیا تھا بی نارڈ ہی تھا نا chatان بی نارڈ hier بی نارڈ برابر کیا آجا؟ U by 1 plus میں K یعنی کہ یہ وہ رفتار ہے جب وہ رول کرنا سٹارٹ کرے گا اور وہ کتنا گناہ ہو رہا ہے U by 1 plus میں K times اس کا مطلب اگر ہم پوچھیں کہ پھور رنگ رنگ کو اگر شروعات میں U رفتار دی ہیں اس کے بعد کا رفتار کیا بولوگے U by 1 plus 1 U by 2 ہو جائے گا رفتار آدھی ہو جائے گی رول کرتے ہیں میری بات ہے اس سمجھ میں اگر ہم پوچھیں ڈسک کے لئے کیا بولوگے ڈسک کے لئے U ہے تو بھی برابر U by 1 plus 1 by تو بسی کے لئے 2 U by 3 تم سے ایسا ہی سوال پوچھے گا ایک ڈسک کو میں نے شروعات میں رفتار دیا U رول کرنے ایک وقت یا رول کرتے وقت اس بوڈی کا رفتار کیا رہ جائے گا ڈسک ہے تو ختم اور اُلٹ جاؤ گے کیا سمجھ میں آیا کیا ہر کسی کا نکال سکتے ہیں لیکن ہم اس سوال کوئی اتنا اچھا پھیل ہوا کی نہیں وہ سوال وہ کیا رہا ہے لیکن ہم ایسا سوال بنائیں گے نہیں ہم ایسا سوال بنائیں گے کیسے بنائیں ہم ایسا پوائنٹ ڈھونڈ ہو جس کے باؤوٹ پورا کا پورا ٹورک ڈیرو ہو جائے اگر وہ پوائنٹ پتا چل جائے تو ہم اس کے باؤوٹ ایگولر مومنٹم کونسٹن کروا سکتے ہیں کیا میری بات یہ نہیں سمجھ گئی اگر ہم ایسا پوائنٹ ڈھونڈ پائیں جبکہ ہم یہ کہیں کہ ایگولر مومنٹم مارا ڈیرو ہے کیا یہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے آرے بات سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو اچھا ایک بات بتاؤ سب سے پہلے نہیں سمجھ مارے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر کیا کر ہوگی بات ہو تو یہاں پر نورمل باقی فرکسر کی طرح لگ رہا ہوگا آرے کسی نشنا فرکسر تو یہ نہیں لگ رہا ہوگا میو ایم جی کیا تم یہ observe کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کے باؤٹ نیٹ ٹورک ہر سمیں جیرو رہنے والا ہے نیٹ ٹورک آباؤت دہ پوائنٹ آف پوائنٹ اکٹیٹ آلویز جیرو یہ کہا سکتے ہو کیا آرے سر جی تینے پورس ہے یہ اس کو بائنسی کر لیا یہ اسی سے پاس کر رہا ہے نیٹ ٹورک آباؤٹ پوائنٹ بھی کیا ہو جا ہے جیرو پوائنٹ کہیں کا بھی ایک پوائنٹ پکڑو نا جی اسی پوائنٹ کو پکڑو اے پوائنٹ کو ایسی رینڈم جال پر پیس پر کوئی پوائنٹ پکڑو یہ اس کے برابر ہے تو پھورس تو ہیدھر کا ختمہ ہو چکا ہے آرے آرے ن تو ایم جی ایک برابر ہوگا نا آئیے اسی کے سیرم پڑ گیا تو نیٹ ٹورک آباؤٹ اپ پوائنٹ آف کونٹیکٹ آر ایٹ اپ پوائنٹ آف کونٹیکٹ آر ایٹ اپ پوائنٹ آن دہ گراؤنڈ ایک پوائنٹ آف کونٹیکٹ کل سکتے یہ بات کیا بولو بولو تو torque net about point of contact اور at a ground at a ground is always zero سکا سکتے کیا angular momentum سروع دیتا ہوگا 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 کیا ہم نے سروع دیتا ہوگا اس کو یوں دیا ہے کیا اور جب یہ گھومنے لگا رکھ جاؤ جب یہ بات کا تو ہے photo نے میرے پاس ہاں جب یہ گھومنے لگا اس کا ربطار کیا ہو چکا ہے b not اس سے کتنا سے گھومنے لگا omega not سے کیا یہ radius r ہے کیا بتا angular momentum about point p point p بتا سروع دیتا ہوگا اس point کے بعد m u r ہوگی نہیں ہوگا ارے یار m u r لکھوگے کی نہیں لکھوگے capital r برابر بعد میں m v node r m یہ صرف بھاگنے والا ایک گھوماؤ i omega ارے ہوگا ارے ہوگا کی نہیں ہوگا i omega node ارے ہوگا کی نہیں ہوگا کیا لکھوگے بتا ہو m u r برابر m v node r plus i about this axis اس کے ورد بات کر رہے نا چلی بتا ہو k m r square plus m r square ارے i center of mass plus m d square نا کیا لکھو کس کو k m r square plus m r square into v node دیکھو تو m r m r m r m r m r cut گیا کیا کیا بچا u برابر v node plus me k k r plus m r into v node بات سمجھ رہا ہے ہم گرور کر دیئے گرور کر دیئے momentum momentum لکھ رہا ہے جب یہ لکھی رہے center of mass about ہی لکھتا ہے center of mass about لکھتا ہے یہ i center of mass about رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا ہو گیا k m r square into omega now ابھی ٹھیک ہے اور کیا کر ہوگ بتاؤ m r cut چکا ہے na k r omega کو کیا کسی v node by r کو کسی تکیا r سے r ختم ہو گیا جب to v node برابر کتنا آیا u by one plus میں k یہ تو پروکے تھے یہ نہ بتائی تھے بھی میری بات ہی نہیں سوئی آئی کیا بہت آسان ہے کیا سیکھے angular momentum point of contact is always equal to zero لیکن آئیسے تو ہم نکال تو لیے لیکن فیل ہوا کیا کیا ہوا نہیں ہوا اندر میں فیلنگ کیلئے وہ ضروری تھا سوال رنگ لیے ضروری ہے ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا ہماری آتما مر چکی ہے رہی ہو ہے فیلی بھی ٹھیک ہے میرے لیے چلو آگلا 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 کنڈیسن سوچو اس کنڈیسن کو دھیان دینا اس میں کیا کیا ہے جلدی لان اس میں کیا کیا دکھوئی یہ بھاری نہیں ہے اچھا ٹھیک گئی اس میں اس کو دیکھنا دھیان سے ایدھر اس کو ایسے spin کر کے چھوڑ دیں گے پیچھتے بار اسے دھکا تھی تھا نا اس بار اس کو کیا ارے spin کر دی اگر ہم اس کو spin کر کے چھوڑ دیں گے آگے کیا آگے کیا نا پہلے ایک جگہ ریوال کر رہا تھا کیا کیا پہلے ایک جگہ ریوال کے بعد میں اس سمجھتے کیا ہوگا بتاؤ سب اینی میں سے لکھے لیکن بات سمجھ میں آرہا ایک نہیں آرہا ہم کو کیا جو انہ شروعات میں کیا دیئے اس میں بتاؤ سوروات میں کیا دیئے بھی ہے کیا سوروات بھی نہیں دیئے یار کیا دیئے اومیگا اینیسیل دیئے اومیگا دیئے یار اومیگا کر لو اومیگا نوٹ نہیں کرتے اس کو اومیگا کر لگتے سوروات میں ہے دیئے یہ نے دیئے آپ بتاؤ کیا کیا ہو رہا ہوگا ہم پوچھیں یہاں کا بتاؤ افتار بھی نوڈ اور افتار اومیگا نوڈ کیسے کروگے سیراسی کر لے کر لے لیں کر لے سٹارٹ کریں بس سمجھ میں ہے کیا کروگے ای ای برابر ای بتاؤ ای اومیگا ای اومیگا برابر بعد میں بعد میں ایم بی نوڈ پلس میں ای اومیگا نوڈ ای مطلب کے ایم آر اسکوائر اومیگا برابر ایم بی نوڈ مطلب اومیگا انٹو انٹو آر پلس میں ای 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 آر اسکوائر انٹو اومیگا نوڈ دیکھو تو ایم آر سکوائر سی ای آر سکوائر کٹ گیا کیا کنکتہ تو امیگا نوڈ برابر کیا ہو جائے گا اومیگا بائی ک اومیگا بائی k پلس ون بہت آسان ہو گیا چٹکیم بننے لگا سوال کیا اگر ہم کو اومیگا نوڈ مل گیا تو بھی نوڈ مل جایا گیا اومیگا انٹو آر تو اومیگا نوڈ لگ k اومیگا آر بائی کیا تم اب سب کا نکال سکتے ڈیس کا رین کا یہ کا وہ کا سب کا ک پوٹ کرتے آ جائے گا مجھا آیا کون کسٹ ہے سوال کرے بھاری سوال کیا یہاں تک کوئی دکھنے نہیں چھپو گے نہیں چھپو گے کوشن لکھ لو سوال کر کے لئے بن جاگا نا ریڈیس آب جائیرے سن نہیں پتا ہے آئی برابر ایم کے سکوائر لکھو ٹھیک ہے اب مان لو روڈ کا بولا روڈ کا آئی کیا ہوتا ہے مل سکوائر بائی ٹوائل برابر لکھو ایم کے سکوائر ایم سیم کٹ گیا تک برابر کیا دے گا آرے k برابر l l بائی روڈ ٹوائل صحیح دیکھیں کیا یہ جو k ہے یہی میرا ریڈیس آب جائیر سکوائر کیا سمجھ میں آئی کیا نہیں ہے کیا اگر k تم کو پتا ہے تو l نہیں پتا چل جائے گا اگر بولا ڈیس کا ڈیس ہے بولا تو ایم آر سکوائر بائی ٹو برابر بولو ایم کے سکوائر ایم سے ایم ختم ہو گیا کیا برابر روڈ ٹو اب سمجھ میں رہے k کیا ہے آیا کی نہیں ریڈیس آر بائی تھری کا مطلب ار ایم کے سکوائر برابر آر بائی تھری کیا لنگ دی کیا بولوگے آئی برابر ایم کے سکوائر تو آئی برابر کیا جائے ایم کے سکوائر کیا مطلب آر سکوائر بائی نائن سے لکھیں کیا آئی کیا ہوگیا ایم آر سکوائر بائی نائن ختم اگر کے دیا آئی نکل جائے گا اب اسکو صورب کرنے آتا ہم کو اب یہ جو بھی ہے رہے اس کو مطلب نہیں آپ کی کیا ہے نہیں ہے نہیں کیا گوا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوششل لکھا گیا کوششل لکھو جلی سکو انکلائن پلین پر سمجھنا بات کو اگر ہم انکلائن پلین کی بات کر رہے ہیں سننا دھیان سے حلہ کوئی نہیں کرے گا سب سے پہلے بتا کہ اس کے اوپر ادھر کی طرف کیا لگے گا ایم جی سائن تھیٹا کہاں تک کوئی دکت ہے ادھر کیا لگے ہوتا ہے ایم جی کاس تھیٹا ادھر اگر یہ ایسے رول کر رہا ہے تو میں زیوم کر سکتے ہیں یہاں فرکشن لگ رہا ہوگا کدھر نیچے کی اوپر سر دو ہی ہوتا ہے نیچے یا اوپر سب سے سٹی کانسر بتا ہے ایسی سوچتے سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے پھر اکسن لگاتے بھگ پہلے بتایا تھے سوچو ہمیں فیل کیا ہوتا ہے یہ جب نیچے آئے گا جس کا ربطار بڑھے گا ربطار کون بڑھائے گا ایم جی سائن تھیٹا پہلی بات سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی ارے یار نیچے گرے گا جس کا ربطار بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا اس کا ربطار بڑھائے گا کون میری بات آرہی سمجھ میں ہے اور اس گر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے سنو پیور رولنگ کرتے ہوئے گر رہا ہے کیسے کر رہا ہے پیور رولنگ کرتے ہوئے گر رہا ہے اس کا مطلب کیا بھی برابر اومیگا انٹو آر رہے گا اور انیسیل ہی مان لو اومیگا انیسیل جیرو ہے ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ تو اب ابھی تو نہیں ہوگا اومیگا یعنی کہ جس سٹارٹنگ کنڈیسن پیور رول تو کر نہیں دے رہا ہوگا جس سٹارٹنگ کنڈیسن پیور رول کر نہیں رہا ہوگا یعنی کہ ہم کو بات کرنا ہے فیوچر کا کہ اگلے مومنٹ پر کچھ ایسا کنڈیسن اچیب کرواتے تاکہ یہ پیور رول کرنا شارٹ ہو جائے نہیں بات آئی گی نہیں ہے اس مجھ میں اور اگلا مومنٹ کون بتا گا ایکسیلیسن اڑ گیا یعنی دماغ سے ابھی دو چیئے بتایا تھے بھی برابر اومیگا اور آگے یہ ہوتا رہے اس کے لئے ایکسیلیسن ہونا چاہیے ویسا کنڈیسن میں یہ بتایا تھے نہیں بتایا تھے ابھی اس کنڈیسن میں تیار بھلوسٹی اومیگا ہی نہیں ہے تو پیور رول کرنے کوئی کنڈیسن تو بنے گا نہیں لیکن آگے ہو اس کے لئے اس کے پاس جو اومیگا وغیرہ بنے وہ جو اومیگا بنے وہ کتنا گرہ بنو چیئے اومیگا برابر اور اس کنڈیسن کے بعد بنے گا اومیگا برابر بھی بھائیار تو اومیگا اس کو دے اس کو اومیگا کوئی دے کون دے گا بتاو about center of mass طور کو کوئی دے رہا ہے کون دے گا اس کو پھرکشن میری بات ہی نہیں سمجھنا ہے یار پھرکشن کا ٹورک ہی نو اس کو آگے گھومائے گا تو وہ اس کو اومیگا دے گا تب پھرکشن یہاں کیا دے رہا ہے alpha which causes اومیگا میری بات آئی سمجھ میں کہ ابھی بھی نہیں آئی تمہیں لوجک سمجھ رہے ہو کیا ٹورک جیرو ہے about center of mass اس تینوں کارن پھرکشن کارن تو نہیں ہے وہ اس کو ایسے گھومائے گا کی نہیں گھومائے گا بات سمجھے آیا اچھا ٹھیک ہے یہ گیند یہاں آگیا تھا رجل کے بعد اب بتاؤ اس کے پاس رفتار بھی نوڈ ہوگا یہ گھوم رہا ہوگا اومیگا نوڈ سے کہ اس میں کوئی سکھے اور جو بھی نوڈ برابر جائے کیا اومیگا نوڈ انٹو آر کے برابر کوئی دکلیف ہے کیا پھرکشن کا سن سمجھ میں آیا کی نہیں آیا کوئی سوال ہے تو بتاؤ پورا پورا بات کرو یہاں پانلو سروات میں 0 تھا اور یہ کسی H1 ہائٹ سے سٹارٹ کیا کہاں سی سٹارٹ کیا ہے H1 ہائٹ سے یہاں سے H1 ہائٹ سے سٹارٹ چلانا اور رفتار وغیرہ کچھ نہیں دیئے تھے یہ اس کا H ہائٹ ہے سنٹر سے کیا کیا لگ رہا ہوگا بتاؤ یہاں کیا بارے ہوگا سیکھ چکے سب چیز پھرکشن کیا لگ رہا ہوگا نورمل اور MG سائن تھیٹا ادھر MG کاؤس تھیٹا ادھر باقی ہمیگا لگ رہا ہوگا اسے صحیح ہے کیا اور بن رہا ہوگا الفا کیلے رہا تک یہ گرتے وے گرتے وے جائے گا یہاں پہنچے گا چل رہا ہے یہاں پہنچا میری بات آ رہی سمجھے جب یہ یہاں پہنچ گیا اس نے ایچ ٹو ہائٹ اچیو کرا بعد میں فائنلی اب میرا ڈسکسن یہاں ہے جب یہ چڑ رہا ہے تھیٹا سیم نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر تھیٹا ہی کر لو تو دکت نہیں ہے تھیٹا کر لاتے یا میرا گڑڑا گئے کیا رہا ہے ہاں چلو ڈسکسن سٹارٹ کریں چلو بتاؤ یہاں پر کیا کیا لگ رہا ہوگا پہلے تو ایک MG ادھر نورمل ٹھیکسن چلو سوچتے ہیں سوچو نہیں نیچے نہیں کاؤج بچے یہ بھائی ہم کو ابھی بتاؤ اس کا رفتار کتنا ہے بی نوڈ ہے اومیگا نوڈ یہ اومیگا نوڈ یہ سمودھ سرپیس ہے معلو غرام سے چڑ رہا ہے جب چڑ رہا تھا اس کے پاس بتاؤ کسی انسان بھلوسٹی بھی ہے کیا اس کا بھلوسٹی گھٹ رہا ہے گھٹا کون رہا ہے ارے پاپی انسان MG سیندھیڈا MG سیندھیڈا اس کا بھی گھٹ آئے گا اور یہاں پر اس کا رفتار کیا جائے گا بھی جیرو کوئی ڈکت ہے اب کیا ہوگا اومیگا جو اس کو ایسے ملا ہوا ہے اومیگا جو اس کو ایسے ملا ہوا نا میری بات آریف اب بتاؤ اس کو اب کیا ہوں گا یہ باڈی ایسے چلتے ہو اس کی سپیٹ گھٹ رہی ہے اومیگا گھٹ رہا ہے یہ باڈی آگے گھومے گا ہی لیکن آگے پہلے چیزی سے گھوم رہا تھا آپ اس کا ارے بھی برابر اومیگا آر تو رہے گا ہی نیار بھی برابر اومیگا آر ہی لے ہو گیا ریکارڈ آسو امیگا اندر ہے آلفا کدھر ہوگا آلفا باہر دینا پڑے گا آلفا آئیسی دینا پڑے گا میری بات آئی سمجھ بے اگر اس کو آلفا آئیسی دینا ادھر ٹورکم کو آئیسی دینا پڑے گا نئے سمجھ میں آیا تب فرکسن کدھر لگے گا مجھا آیا آیا کی نہیں آیا کہ یہ بات سمجھ میں آیا کی نہیں آیا یہ فرکسن کیسا لگے گا اس کو آئیسا تاکہ اس کا اومیگا گھٹانا اسٹارٹ کرے میری بات آئی سمجھ میں کہ ابھی بھی نہیں آئی اچھا ایک بات بتاؤ کیا یہ ہر سمجھ کرتا رہے گا یہ بات سمجھے گی نہیں آیا ایک اور کنڈیسن کرتے ہیں باہر میں دیکھتے ہیں اس والے اب پورا کمپلٹ ڈسکسن کرتے ہیں پورا فول مان لوگ یہ ایچ ون ہائٹ ہے یہ رف سرفیس ہے ادھر کا اور یہ اسمودھ سرفیس ہے ٹھیک ہے کیا اور یہ ایچ ٹو ہائٹ ہے ادھر یہ پورا کا پورا اسمودھ ہے ٹھیک ہے میرا سیمپل سا سوال ہے ادھر آپ فائد ادھر سمودھ ہے پورا انیلیسز کرتے ہیں پورے کنڈیسن کے اوپر یہاں کا پورا ڈسکسن ہو چکا ہے ہمارا اس میں پھر سے کر دیں ہاں کر دیتے ہیں کیونکہ بہتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں بار بار ہم تین چار چیز لیے ہیں بتاؤں کیا کیا لگ رہا ہوگا یہ 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 کیا صحیح لکھے کیا لگ رہا ہوگا نا آپ بتاؤں اس کنڈیسن میں او میگا انیسیل زیرو بیلوسٹی زیرو میری بات ہے سمجھیں دھیرے درگر چلنا انشار کر رہا ہوگا انیسیلی چلنا انشار کر رہا ہوگا کی نہیں کر رہا ہوگا اچھا ایک بات بتاؤں یہاں سے کسی جگہ پر جب یہاں پہنچا ہوگا بھی نوٹ برابر او میگا نوٹ چل رہا ہوگا پھرکسن یہاں کدھر ہوگا رب سرفیس پر پھرکسن کہاں ہوگا فس گئے کیا آپ رول کر رہا ہے کیا یہ پیور رولنگ ہو رہا ہے کیا یہ پیور رولنگ ہو رہا ہے پیور رولنگ کا مطلب پرسٹیو پوائنٹ آف کانٹیکٹ جیرو ہے کانٹیکٹ نہیں چل رہا ہے بھائی پھرکسن کچھ کرے گا میری بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کانٹیکٹ پوائنٹ کیا ریسٹ میں ہے نا یا پھرکسن پھرکسن تب نہ آئے گا جب ریلیٹیو موشن ہوگا میری بات آئی سمجھ میں پھرکسن نے کیا کر پایا کچھ نہیں رب ہے میو ہے خانتھی کے دانت ہیں لیکن کوئی کام کے میرا بات آیا سمجھ میں یہ کنٹینیو رب سرپس پہ باڈی کنٹینیو چلتا رہا جائے گا حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے حقیقت میں سرپیس بہت اوبر خبر ہوتا ہے آگے جا کر کے مارا کیا ہے جار جار آگے میں کوئی دھکا مار دیا اسے آئی سے پھرکس لگا دیتا ہے اس کا سپیڈ گھٹاتا چلا جاتا ہے میری بات آئی سمجھ میں لیکن پھر بھی رولنگ کرتا ہو باڈی بہت دور جاتا ہے ہے کی نہیں ہے رولنگ کرتا ہو باڈی ایسے کریں ایک باڈی کو ہم ایسے چھوڑ دیں میرا جوٹے نہیں جا پا رہا اتنا فرکسن ہے اس کو ہم یہاں سے کھا لے حلکا سا چھوڑ دیں دیکھو روح ہی نہیں رہا دیکھ رہا ہے کیا رولنگ کرتا ہو باڈی چالتا جا سکتا ہے بہت دور تک سمجھ رو آپ کو کی نہیں آیا اس کو فرکسن کچھ نہیں کر پائے گا راب سرفیس ہے مگر فرکسن یہاں سے یہاں تک بھی کونسٹنٹ اور جب تو سمجھ ہے تو فرکسن ایسے ہونے والا بھی نہیں ہے ارے یہاں سمجھ ہے نا یار فرکسن یہاں سے لے کر کےنا تک نہیں ہوگا اب سٹارٹ ہوا نوٹنگ کی اب تم سمجھو اس میں کیا ہو رہا ہوگا یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر کیا یہاں بھیلوسٹی مان لوں بھی ہے اور گھوم تو رہا ہی ہے کیا بھیلوسٹی کو گھٹایا جا رہا ہے کون ایم جی سائن تھیٹا پیچھے لگ رہے بھائی ایم جی سائن تھیٹا ڈکریزز بھیلوسٹی اور فرکسن تو ہائی نہیں ایم جی سائن تھا آرہا یار سمجھ میں نہیں آرہا ایم جی سائن تھا ایم جی سائن تھا اگر فرکسن نہیں ہے تو اگر یہاں پر یہ اومیگا نوٹ سے چل رہا ہے یہاں پر بھی اومیگا نوٹ سے چلتا اور رہے گا بیلوسٹی گھٹے گا مگر فرکسن نہیں ہونے کی وجہ سے اجرات 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 اومیگا فکس رہے گا رہے گا مجھے آئے نہیں آئے پھر سے بولے فرکسن کا کام کیا تھا پیچھے دیکھو اومیگا کو گھٹانا یہ کیا کر رہا ہے اومیگا ڈکریز کر رہا ہے ہے نا یہاں پر خرکسن ہے نہیں تو گھٹا ہے گا کون اومیگا فکس رہا گیا اب ہم تم سے سیرا سبی سوال پوچھتے ایچ ون بڑا ایچ ون بڑا ایچ ون ارچہ سنو کوئی دیکھر اینرڈی کنجرے سن پیسو لگا لیں جتنے لے کے آئے تھے جتنے لے کے جاؤ گے آرے یار نہیں کتنا لے کے آئے تھے ایچ ون بڑا ہوئے ایچ ون بڑا ہوں اور ایچ ون بڑا ہوگے ایچ ون بڑا کرنے لے کے آئے تھے روٹیسنل والا جس کو ہم کیا کہا دیں گے ہاتھ آئیں ان کا تیسٹو ہے کیا تم گھر سکتے سن ایسٹو پرابر ہے تیسٹو ہے کم اور یہ اینجی آتا ہے نا اس کا مطلب ہے اور یہ دونوں میل کر کے یہ تیسٹو کم ہے نا ایسٹو ہے لیسر دین ایچ ون کیا بات سمجھ میں ہی نہیں آیا ایگنیا ایگنیا کوئی تکلیف ہے کسی کو یہ دیکھو یہ جا رہا ہے گھومتے ہوئے یہ گیا 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 گھومتے ہوئے 60 ڈگری کا یہ جو اینگل ہے اس کو دھوا کمارا ہے پہلے سموتھ لیے تھے ابھی پہلے کنڈیسن میں کیا لیے تھے سموتھ ٹرانزیسن دکھائے تھے اس وقت سیدھے 60 ڈگری آگے دیوال ملائے ہے کیا پیچھے والا کنڈیسن میں سوال اگلے کنڈیسن کلاس میں کرتے ہیں اس کو ختم کر لیے ماملا یہ پہلے اومیگا نورسل رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے کیا دیکھو تو فائنڈ اومیگا تکر ہونے کے بعد اومیگا یہاں پر جب ہوگا کیا ہم ایک کنڈیسن سوچیں کہ جب اگدم سٹنے والا ایسی تیم ہوگا تب کا پیچر دکھا رہا ہے یہ ابھی سٹا نہیں ہے ابھی سٹا نہیں ہے ابھی کا کنڈیسن میں بتاؤ کیا کیا ہو رہا ہوگا خیلے بتاؤ کیا اوپر سمجھ رہے بات کو ابھی سٹا نہیں ہے آئی بتاؤ اور ٹھرکسن ہے ہی نہیں یار کاہی کلی دم دیئے وہ ٹھرکسن کے پیچھے ٹھرکسن ہے کیا ٹکر ہونے کے بعد کا سین کیا ہوگا سٹ گیا سٹ گیا ہے اب یہ بھی سے اوپر جا رہا ہوگا اور اومیگا سے گھوم رہا ہوگا نورمل اب یہاں سے لگ رہا ہوگا اسے لگ رہا ہوگا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ point of contact کے ریسپیکٹ میں angular momentum جتنا پہلے ہوگا اپنی باز میں ہوگا میری بات ہی نہیں سمجھ بھی point of contact کے ریسپیکٹ میں angular momentum جتنا پہلے ہوگا ہاں اپنی باز میں ہوگا تکر ہونے پہلے عمیق سے عمیقہ نٹ سے بعد میں اس کی پاس بھی آگے کیا بتا اس کے انگلار مومنٹم کیا این لگ رہا ہے نا یار اسے ایک ام جی کاس تیٹا ارے لگ رہا ہوگا ہی نہیں لگ رہا ہوگا بتا کسے کسے چیز ہوں گا ڈیل کرو گیا اسے ام جی کاس 60 ڈگری پیچھے یا آگے جہاں پر بھی لگے اسے کو فرق نہیں پڑتا ہے پہلے کیا تھا ایومیگا تھا کیا ارے پہلے ایومیگا نوٹ تھا نا بعد میں کیا ہو جائے گا بعد میں ایم بی آر ارے یار ہوگا کی نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا ایم بی آر رو جا رو جا بسیت رہی ہے ٹھو ٹھیک ہے ہم صدر کے سراتے کچھ رفتار رفتار دے دیا ہے ہم پہ ایک بات بتا سکتے ہو جو کانٹیکٹ ہوا ہے یہ کانٹیکٹ پوائنٹ اس سے تھوڑا اونچا ہے اگر یہ سکسٹی ڈگری ہے یہ اگر سکسٹی ڈگری ہے تو بتا سکتے ہو یہ انگل کتنا ہوگا تھٹی ڈگری میری بات آرہ سمجھ میں اگر یہ تھٹی تو یہ بھی تھٹی یہ کتنا ہو جائے گا میری بات آرہ سمجھ میں سکسٹی ہے گیا ایسے یہ نا اور ہم کو یہ انگل نکالنا یہ نبی ڈگری ہے یہ سکسٹی ہے تھٹی ہو گیا گیا یہ سکسٹی ہو گیا انڈری تمہوں نے کیا جمیٹری جانتا ہے بتاؤ سکسٹی ہو گیا اب یہ آرہ ہے گیا پورا یہ بھی آرہ ہے گیا یہ آرہ کا سکسٹی آرہ بھائی ٹو کدھر ہو گیا یہ ہے آرہ بھائی یہاں تک کوئی دکت ہے پھر سے ٹھیک کر دیں بسگیز ہو چکا ہے پورا سنا دھیان سے اس پوائنٹ کے بات کر رہے ہیں سینٹر یہ ہے نا یہ یہ انگل سسٹی ڈگری ہے یہ ابھی انگل کتنا ہو گیا سسٹی یہ لنڈ کتنا ہے آرہ بھائی کیوں 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 یہ آرہ ہے ہے کی نہیں ہے آپ کیا کرو گے جب ٹکر نہیں ہوا تھا ادھر نہیں آئے ادھر کسی دیا پھر کوئی پھائنٹ نہیں ہے اس کا تو ٹھیک یہ باتاو جب ٹکر نہیں ہوا تھا تب یہ سینٹھا کیا اس کے پاس صرف اومیگا سے چل رہا تھا صرف یہ کس سے چل رہا تھا اومیگا سے بھی رفتار ہو جائے گا اور اومیگا سے گھوم رہا ہوگا کیا کیا وہ لوگ بتاتو ایم بھی آر آر کتنا اس پوائنٹ کے بات کر رہا ہے آر بائی ٹو پلس میں آئی اومیگا میری بات آئی سمجھ میں اومیگا روٹ دیا ہے اور سولیڈ سپھیر دیا ہے آئی نکل چکا ہے کیا اومیگا نکل جائے گا چھاپو جائے سے اور بھی کیا ہوجائے گا یہاں سے دھی کیا ہوجائے گا اومیگا روڑنگ کر رہی تو کر رہا ہے نا تو کیا نکھو آئی برابر دو بائی پانچ ایم آر اسکوائر انٹو اومیگا نوٹ برابر ایم اومیگا آر آر بائی ٹو پلس میں دو بائی پانچ ایم آر اسکوائر انٹو اومیگا ختم موسیقی